اسلام علیکم جی welcome and welcome back to my youtube channel where i share my personal experience with you آج کی ویڈیو میں میں review کرنے والی ہوں miss rose کی المشہور fundations کا یہ اپنے fundations ہر کسی کو دیکھا ہوگا کہ اگر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ لے لے لیں لے لیں لے لیں آج کی ویڈیو میں میں ان کی دو fundations جو انسی ہیں ان دونوں کا compare بھی کروں گی اور ساتھ اس ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کونسی fundations dry skin کے لیے ہے کونسی oily skin کے لیے ہے کونسی نارمل سکن کے لیے ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا گائیڈ بھی کر دوں گی کہ آپ کی شیئر جونسی ہے آپ کی سکن ٹون کے ساتھ کونسی والی جائے گی تاکہ اگر آپ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو ہیلپ اکر ہو جائے کہ کون سا ہم نے شیئر جونس ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اپنی سکن ٹون کے لیے حاصل سے تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سر کو بسٹ کرتی ہوں سب سے بہلے میں بات کروں گی مس روز کی نیچر فاؤنڈیشن کی اس کی پرائز ہے جی سکس انڈر روپیز اور بیرے پاس ہے اس کا شیئر بیج پرڈکٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ملتی ہے تھرٹی ایمل یہ فاؤنڈیشن اس کمپیرڈ ٹو سلک فاؤنڈیشن تھوڑی سی ہیوی ہے اور اس کی جو کوریج بھی ہے اس کمپیرڈ ٹو سلک فاؤنڈیشن یہ زیادہ ہے لہین یہ ان کے لیے بیسٹ ہے سکین ہے ڈرائی پوڑا کلیم تو کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو لگانے کے بعد آپ کی فیس پہ تھوڑا تھوڑا آ جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کی سکین ہے تو آپ اس کو بالکل آوائیڈ کریں لیکن اگر آپ کی درائی سکین ہے اس فاؤنڈیشن ہے تو اس فاؤنڈیشن ہے پرفیکٹ فاؤنڈیشن فور یو لیکن اگر آپ کی نارمل سکین ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صرف انٹرز میں سمر میں آپ اس کو آوائیڈ کریں اور آپ یوز کریں دوسری سلک فاؤنڈیشن یا دوسری والی فاؤنڈیشن یہ والی آپ کے لیے نہیں ہے دوسری فاؤنڈیشن جو میرے پاس ہے وہ ہے جی سلک فاؤنڈیشن اس کی پرائز ہے 500 روپیز اور اس کی اماؤنٹ چونس یہ پرڈک کی وہ بھی 30 اعمل ہے اس کا جو فورمولا ہے اس کا ٹیکشور ہے اس کمپیرڈ تو دوسری نیچر فاؤنڈیشن اس سے لائٹ ہے اور اس کی جو کوریڈ بھی ہے اس کمپیرڈ تو دی نیچر فاؤنڈیشن وہ بھی تھوڑی کم ہے لیکن اگر آپ اس کی ڈبل لیل لگا لیتے ہیں تو آپ کو اچھی والی کوریڈ مل جائے گی میرے پاس ہیں ان کے دو شیڈ ایک ہے جی فیر اور دوسرا ہے جی بیج ون یہ فاؤنڈیشن ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جن کی سکین ہے اولی جن کی سکین ہے نارمل اگر آپ کی نارمل سکین ہے آپ اس کو سمر میں بھی اس کو ونٹر میں بھی اس کو pagar سکتے ہیں اگر آپ کی ایل سکین ہے تو آپ دیس امر و ونٹر دون Hee اس کو use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکین ہے ڈرائی تو آپ اس کو use نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی فارمولیشن ایسی ہے کہ آپ کو جب آپ اس کو لگا لیں گے تو آپ کی فیسٹ کے اوپر کوئی بھی آپ کو ہائیڈرےشن وغیرہ پر وائد نہیں کرتا تو بہتر ہے آپ جو نیچر فاؤنڈیشن اس کے ساتھ جائیں نہیں تو اگر آپ اس کو لگا لیں گے آپ اپنا فیس پرپ بھی کر لیں گے پھر بھی آپ کو ڈرائی نسی فیل ہوگی اپنے فیس پہ آپ کو ایڈیشن ہونے لگ جائے گی کہ آپ کا فیس جونسا ہے نا ڈرائی ہو رہا ہے کیونکہ یہ فاؤنڈیشن جونسی ہے سی بم کو کنٹرول کرتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جی تھوڑی سی شیڈز کے لحاظ سے میرے پاس جو سلک فاؤنڈیشن ہے اس کی دو شیڈز ہیں ایک ہے فیر اور ایک ہے بیج ون میں نے جب پہلے فاؤنڈیشن لی تھی تو بیج ون جونسی تھی میں نے اس کو آرڈر کیا تھا اور جب میں نے اس کو لگایا تھا تو مجھے لگا تھا کہ جی مجھے مل گیا ہے پرفیکٹ شیڈ آف مائی فاؤنڈیشن لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے مس روز کی فاؤنڈیشن جتنی بھی ہیں ان کی رینج میں جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں ایک چیز اپنے ذہن میں لاسٹ میں رکھیں کہ یہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ فاؤنڈیشن لگانے کے 30 to 45 منٹ پار وہ اپنا کلر تھوڑا سا ڈیل کرتی ہے یعنی کہ گری شیڈ میں تھوڑی سی آ جاتی ہے یہ بیج ون شیڈ بلکل میری شیڈ تھی جب میں نے اس کو اپلائی کیا سو آئی وز سو ہیپی کہ بلکل میرا جب فیس کا کلر ہے بلکل ویسی والی تھی لیکن آفتر 45 منٹ جب یہ اوکسیڈائز ہوئی تو اس کا گری میں آ گیا اور میرا جو کلر تھا وہ اس سے بھی ون شیڈ ڈارکر لگ رہا تھا پھر میں نے اس کی order کی تھی فیر جب میں نے فیر اس وجہ سے لی تھی کیونکہ میرے پاس ڈارکر شیڈ ہے تو میں زیادہ لائٹر شیڈ ہوگا تو ان دونوں کو mix کر کے بن لگاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا اب بیج ون سے پہلے آپ کو ایک اور شیڈ بھی ملتی ہے which is the ivory اب فیر ہے ivory ہے beige 1 ہے beige 2 ہے beige 3 ہے beige 4 ہے اور I guess beige 6 تک جو شیڈ ہیں یہ جاتی ہیں فیر سے beige 6 تک اب میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ آپ نے فاؤنڈیشن کو select کس طرح کرنا ہے اپنے شیڈ کے لیے ہاتھ سے ہمارا رنگ یا تو گورا ہوتا ہے یا تو ساولہ ہوتا ہے یا تو پھر ذرا ڈارکر میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہماری سکین کلر میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹون کچھ لوگوں کا رنگ گورا ہوتا ہے اور گورا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ میں غلابی پن بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سابلا ہوتا ہے اور سابلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پیلا پن بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا رنگ جو انسا ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گریے ٹون بھی آ رہی ہوتی ہے آپ نے اپنا رنگ بھی دیکھنا ہے اور آپ نے ٹون بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے اونسے والی ٹون کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ جو فیر ہے نا وہ ان کے لیے ہے جن کا رنگ صرف گورہ ہے اس کے اندر کوئی بھی غلابی یا پیلا والا milion نہیں ہے اور جو اس کے بعد شیڑ آتا ہے آئیوری والا وہ ان کے لیے جن کا رنگ گورہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ میں نا ایک غلابی پن بھی آتے ہیں اور بیج ون ان لوگوں کے لیے جن کا رنگ ساولہ بھی ہے لیکن ان کا رنگ ساولہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پیلا پن بھی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیج 2 بیج 2 ان لوگوں کے لیے جن کا رنگ صرف ساولہ ہے نہ ہی اس میں غلابی پن ہے نہ ہی اس میں پیلا پن ہے صرف ساولہ رنگ ہے وہ وہ والے لیں گے بیج 2 پھر جو بیج 3 ہے بیج 3 وہ لیں گے جن کا رنگ ڈل ہے ڈارک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلر میں ایک گری شیڈ بھی آتا ہے وہ لیں گے بیج 3 اپنی طرح سے تو میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ کون سی والی شیئر آپ کے ساتھ جائے گی لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا جو سکین کلر ہے آپ کو کون سا والا آپ کے سکین کلر میں ٹون فیل ہوتا ہے تو میں آپ کو کلر جونس آپ کے ساتھ جائے گا اس کا شیئر وہ آپ کو سجیسٹ کر دوں گے کہ آپ اس والے کے ساتھ جائیں تو یہاں پہ ہوتی ہے آج کی ویڈیو ختم my hope so you pick my point and I've seen it well اپنا دھیان رکھئے گا ملتی ہوں بہت جاتھ آپ کو اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ